بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین انیس انجینرنگ کی طرف سے حافظ محمد عاظم رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم آپ کے لیے ایک مکمل جو سرف کا سیٹ اپ ہے اس کی انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ہماری کاروباری مشینری اور تمام بزنس کے حوالے سے ویڈیوز پہلے بھی انیس انجینرنگ کے نام سے یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ساری انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ہم روز مرہ جو ہے بزنس کے حوالے سے جس میں سلانٹی نیمکو چپس سرف سابون جوس اور اس کے علاوہ اور کئی قسم کے بزنس جو ہیں وہ ویڈیوز کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو آج ہم پریکٹیکل طریقے سے آپ کو یہ سرف کا کاروبار کر کے دکھائیں گے کہ یہ سرف بنانا کیسے ہے اور مشینری اس میں کون کون سی استعمال ہونی ہے یہ ساری انفرمیشن آج ہم آپ کو اس پریکٹیکل ویڈیو میں دکھائیں گے ناظرین اب ہم شروع کرنے لگے ہیں سب سے پہلے یہ سوڈا ایش ڈالیں گے مکسر میں اس کو آرام آرام سے ڈالیں سوڈا ایش ڈالنے کے بعد ہم اب بی ایس پاوڈریس میں ڈالیں گے سوڈا ایس تیس کلو تھا اور یہ بی ایس پاوڈر جو ہے یہ پانچ کلو ہے اس کو ڈالنے کے بعد ابھی ہم مشین کو چلائیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب یہ کالا تیل اس میں مکس کیا جا رہا ہے مکس کیا جا رہا ہے ابھی ہم ڈالیں گے پانچ گرام اس میں خوشبو ڈالیں بھئی خوشبو ڈالنے کے بعد کلر دانا یہ تمام چیزیں مکسر میں ڈالنے کے بعد آپ نے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک اس کو مکس کرنا ہے مکسر جو ہے پیور سٹیل میں ہے پھوڈ گریر سٹیل میں اور سنگل فیس موٹر ہے دو آس پاور کی سٹیل کا جو گریڈ ہے وہ تین سو چار میں ہے ناظرین اب یہ سرف جو ہے یہ مکس ہو چکا ہے تقریباً اس کی جو پرائز ہے وہ آپ کو پر کیجی جو ہے اسی سے پچاسی روپے پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پرائز اسی روپے سے کم ہو جائے تو اس میں آپ پانچ سے دس کیلو تک نمک بھی ڈال سکتے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے اس میں پینتالیس کیلو مال ڈال ہے اور ابھی بھی اس میں تقریباً تقریباً کم سے کم پچیس سے تیس کیجی مال اس میں اور آ سکتا ہے ہم کسٹمر کو ساٹھ سے ستر کیجیو والا بتا کے یہ دیتے ہیں لیکن آپ خود اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا مال آ سکتا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہی ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مشین کی کوارٹی بھی پاکستان میں اس سے بہتر آپ کو کوارٹی اور کیا چاہیے چمکدار مشینہ پیور سٹیل ہے 304 گریڈ میں سنگل فیس پہ چل رہی ہے مشین کی ورکنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح اس کی ورکنگ ہے یہ دیکھیں یہ مکس کرنے کے بعد جو سلکونک آئل اور وائٹ آئل تھا اس کی وجہ سے یہ سرف کے ڈیلے بن چکے ہیں اس کے بعد جو اگلا پراسس ہوگا وہ کرشنگ کا ہوگا اب ہم یہاں سے اس سارے مٹیریل کو اٹھا کے سرف کٹر میں ڈالیں گے تاکہ اس کو گرینڈ کیا جا سکے کہ اس کو سرف کی جو اصل دانے دار اور پاوڈر کی شکل ہے وہ ہم دے سکیں ناظری میکسنگ کے بعد جو ہے ابھی یہ سرف کٹر ہے اس میں ہم اس کو گرینڈ کریں گے یہ سرف کٹر کی کوارٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی مکمل سٹیل بارٹی ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو اینگل ہے بھولوہک ہے اور یہ مکمل سٹیل بارٹی ہے پیور سٹیل 304 میں ہے اور اس کی جو موٹر ہے وہ بھی دو آسپ آور کیا ہے سنگل فیس ناظرین دیکھیں یہ ڈیلیاں بن چکی ہیں اب اس کو کرش کرنے کے بعد یہ سلکونک آئل کی ڈیلیاں یہ مکس ہو جائیں گی اور پاوڈر فارم میں یہ اپنی شکل اختیار کر جائیں گی چلیں جی گرینڈ کریں یہ دیکھیں ناظرین اس کی سپیڈ بھی آپ چیک کر لیں کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ اس کو گرینڈ کر رہا ہے اس کی پرڈکشن جو ہے وہ آپ کی سپیڈ پر ڈیوینڈ کرتی ہے جتنی سپیڈ میں آپ مارڈ ڈالیں گے اس سپیڈ میں گرینڈ کرے گا لیکن آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ موٹر کے اوپر اس کا زیادہ لڈ نہ پڑے ناظرین یہ دیکھیں صرف پیٹر میں صرف گرینڈ ہونے کے بعد کتنی اچھی کوارٹی اس کی نکل آئی ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سپیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کلر بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں واضح نظر آ رہے ہیں یہ عام گریلو بجری پر چلنے والی مشینیں ہیں سنگل فیز دو آس پاور کی موٹر ہے اس کے ساتھ اور پیور سٹیل ہے 304 گریڈ کا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو فارمولے کا بتایا اس کے بعد ہم نے آپ کو مکسر میں اس کو مٹیریل کو مکس کر کے دکھایا جو فرسٹ سٹیپ تھا اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ تھا وہ کرشر کا تھا ٹھیک ہے مٹیریل کو کرش کیا اب جو تھرڈ اس کا سٹیپ ہے وہ ہے پیکنگ کا اسی مٹیریل کو ہم اٹھا کے آپ پیکنگ مشین میں ڈالیں گے اور آپ کو اس کی پیکنگ کر کے دکھائیں گے ناظرین یہ اب جو ہے تھرڈ سٹیج اس کی ریڈی ہے بلکل ہم نے ہاپر کے اندر مار ڈال دی ہے سرف کو اور اب ہم آپ کو اس کی پیکنگ کر کے دکھائیں گے اس میں جو ہے اس ساشے پیکنگ والی مشین ہے یہ دس اور بیس والا ساشے آپ اس میں پیک کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ جو ہے ایک منٹ میں تیس سے پینتی پیس کی ہے اور یہ بھی سنگل فیس پہ چلے گی اس میں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ کلو آدھا کلو کی پیکنگ مشین بھی ساتھ لے سکتے ہیں اس کی پرائز الگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دوسری اپشن بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ بنا بنایا پہنچ لے کے تو اس کو منول جو ہے سیل کر سکتے ہیں اس میں فیل کر کے چلیں جی اب مشین چلا کے دکھائیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری مشین ری ہیں جیسے سلانٹی ریمکو چپس کی سرف کی سابون کی جوس کی اس کے علاوہ شاپر بنانے والے شاپر مشین ری کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری جو دیگر مشین ری ہیں آپ ہمارے چینل کا وزرڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا وزرڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہمیں سرچ کریں فیس بوک پہ سرچ کریں آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی اس پیکنگ مشین میں آپ جو ہے لڑی بھی بنا سکتے ہیں اور سنگل پیس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پیپر کہاں سے ملے گا ان کا کونٹیکٹ نمبر ان کا ڈریس وغیرہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ کیمیکل کہاں سے ملے گا اس کے بھی آپ کو انفرمیشن دے دیں گے کون کون سا کیمیکل استعمال ہوتا ہے یا آپ کسی کیمیکل انجینرنگ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے فارمولا خرید کے آپ کیمیکل خرید سکتے ہیں اگر آپ اس مشینری کے بجڑ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تینوں مشینیں جو آئیں ساڑھے تین سے چارلاک روپے کی اجیر آرینج میں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ لوہی ملیں گے تو اس کی پرائز تھوڑی کم ہو جائے گی یہ میں آپ کو سٹیل میں اس کی پرائز بتا رہا ہوں کہ ساڑھے تین سے چارلاک روپے تک آپ کو یہ تینوں مشینیں مل جائیں گی اور اس کی پرڈکشن کے حساب سے آپ اپنی مرضی سے اگر اس کی پرڈکشن زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرائز بھی پرڈکشن کے حساب سے مشینری تیار ہوگی اور اس کی پرائز بھی مختلف ہوگی اور یہ کلو آدھا کلو کی پیکنگ مشین ہے اس میں آپ پانسو گرام سے ہزار گرام تک کی پیکنگ کر سکتے ہیں اگر یہ بھی آپ ساتھ لینا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے